سبسکرائب کیجئے بجی سپیڈا پلینٹ چینل کو ادبائیے اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو آنے والی میری ویڈیوز ملے سب سے پہلے ہر روز اور یہ بالکل ہے اسلام علیکم ویڈیو ویڈیو میں میں آپ کو اپنے جو میں نے ریڈائیس کا میل لگایا تھا صحیح نا اس کے بار اس کے ساتھ جو میں نے فیلو کی فیمیل لگائی تھی جس نے ریڈائیس کے بچے نکالے تھے جو میں نے بہت پہلے ویڈیو بنائی تھی تو اس پر کافی لوگ کہلے تھے کہ آج میں بلکل اسی کی پروگرس چیک کرانے والا ہوں کہ اس کے بچے کیسے کلر کے نکلیں کون سے نکلیں کون سی موٹیشن نکلی ہے وہ اور اس موٹیشن کی جب میں آگے بریڈ لوں گا تو مجھے کیا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا تو یہ سب آج کی سوڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں تو ویورس آپ لوگوں کا کافی پیار ملا میرے کو پسلی ویڈیو میں جس میں میں نے بتایا جس میں میں نے ویڈیو جو ٹاپک تھا میرا کے بچوں سے جو ہے بجیس کے پتھوں سے جلی بریڈنگ لینے والے میں تو کافی آپ نے لائکس کریں مجھے بہت بہت خوش ہوئی میں آپ کو فورن ویڈیو اس لیے نہیں دے پایا تھا کیونکہ میرا گلہ خراب ہے اور ابھی بھی مجھ سے زیادہ بولا نہیں جا رہا لیکن پھر بھی میں نے سوچا کہ دو دن ہوگا آپ کو کوئی ویڈیو نہیں دی تو یہ لازمی بنا کے دے دو تو چلیں سٹارٹ کریں لیکن سٹارٹ کرنے سے پہلے ویورس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جن بھائیوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یار پلیز سبسکرائب کر لو اور جو بھائی جو ہیں ہیں ویڈیو کو لائک کرتے ہیں تو یار ان کا بہت بہت شکریہ کہ انہیں اتنا زیادہ سپورٹ دے رہے ہیں اور مجھے اچھا لگا تو میری کوشی یہی رہے گی کہ ایسے ہی آپ کو ویڈیوز ملتی رہیں گی اور کافی کمنٹس آتے ہیں کہ اس اس ٹاپک پر ویڈیو بناو تو ان بھائیوں سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ بھائی میں ضرور ان سارے ٹاپک پر ویڈیو بناوں گا میں پڑھ لیتا ہوں وہ سارے کمنٹس آئیے نا اور لکھ لیتا ہوں اپنی ڈائری میں اور پھر میں اس کو آپ کو روز پر روز ویڈیو نہیں دے پاتا ہوں کیونکہ میں جو ہے ٹوشن بھی پڑھ رہا ہوں تو یا کوچنگ سٹارٹ ہو گئی ہے تو میری تو اس وجہ سے جو ہے میری ابھی سٹیڈیس لگی ہوئی ہیں اس وجہ سے جو ہے میں آپ کو ڈیلی ویڈیوز نہیں دے پاتا ہوں پھر چلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں پروگریس اس پیر کی اور امید آج کی اس ویڈیو میں بھی ہماری پیسٹی ویڈیو جیسے لائک آنے والا ہے تو میں ہم چلتے ہیں کیج کی طرف اور کیج کی طرف بھی بس وہ پیر جو ہے وہ یہ پیر ہے سہیے اواز پیروز میں اور آی میں دیکھیں گے وہ حصے سہیے بھی یہی ویڈیو پیار ہے سہیجے اس کا ویڈ ریڈائز کا ملتا سہیے نا یہ یا ویڈ ریڈائز کا مل اور اس کی فیر میں چلی گئی ہے تو ابھی میں آپ کو دکھانے والا ہوں کہ اس کی کیا کیسی پروگریس آئی ہے اس کی بچے کیسے نکلیں ہیں دیکھتے رہیے اور میں ان کو جیسا کہ دیلی گندوں کی دے رہا ہوں میں سارے پیروں کو سارے پیروں کو گندوں ڈالتا ہوں صحیح نا تاکہ جو ہے ان کے بچے ہلی رہے ہیں تو چلیں اس کی مٹکی میں دیکھتے ہیں یہ رہی اس کی اب میں اس کی مٹکی کو نیچے اتارنے والا ہوں اور یہ میں نے اس کی مٹکی کو اتار لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کلچرم بلوک بھی ان کو دے دی ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیسی اچھی شیپ کے اندر تیار ہوا اور یہ لوگ کھا رہے ہیں اور ان کو بہت اچھا بھی لگ رہا ہے اور مجھے لگ رہا ہے ان کو پسند آیا ہمارا یہ کیلچرم بلوک تو بڑا ملٹی ویٹمین والا کیلچرم بلوک تھا یہ چلیں آئے ہی تو دیکھ سکتے ہیں بیوہر سی میل باہر آگئی ہے اب شریف بچے ہی ہیں اور یہ میں نے مٹکی اُلٹی کر کے بچے کو بھی نکالی لیا ہے تقریبا تو بیوہر سکتے پہلے میں آپ کو یہ بچے رکھاتا ہوں بان نکال کے دکھایا جائے گا آپ کو یہ بچے یہ دیکھیں یہ جو ہے یہ میل ہے یہ کیا فوکس ہو جائے تو بیوہر فوکس نہیں ہو رہا لیکن یہ ریڈائی سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کوئی چھاپ نہیں ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فوکس ہو گیا اور اس کی کوئی چھاپ نہیں ہے صحیح ہے یہ پیور ریڈائیس کا بچہ ہے صحیح ہے یہ سب سے بڑا بچہ تھا ییلو صحیح ہے اس کو میں وہاں سے مٹکی میں ڈالنا ہوں اب میں دوسرا بچہ دکھاتا ہوں ملک گیا ہے ملک گیا ہے تب ویورس یہ اس کا دوسرا بچہ ہے صحیح ہے یہ اپنے فادر پہ گیا ہے صحیح ہے تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ بھی کوئی چھاپ نہیں ہے یعنی یہ بھی پیور ریڈائیس ہی نکلا ہے اس کے سر کے کچھ لگا ہوا ہے ویورس اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیور ریڈائیس کا ہی بچہ ہے اور یہ دیکھا ہے میں نے اس کو چھوڑا ہوا ہے اس کے پر پورے ہیں اگر یہ اوڑا بھی تو یہ زیادہ دور تک فیلال تو اوڑ نہیں پائے گا کیونکہ اس کی پر بہت کمی ہے صحیح ہے نا اب میں اس کو واپس ہی دال دیتا ہوں اس کا تیسرا بچہ میں آپ کو دکھاؤں گا وہ تھوڑا فیلو کی طرح ہے صحیح ہے نا فیلو جیسی چھاپ کا بچہ ہے یہ رہا میں نے پکڑ لیا ایسے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ عالی بچہ ہے صحیح ہے نا یہ میل یہ بھی میل ہے صحیح ہے اب اس کے آپ پر دیکھو بہت لائٹ لائننگ ہوئی ہے اس پر صحیح ہے نا میل کی طرح یہ دیکھ سکتے ہیں اب اس کی سائڈوں میں لائنیں باہر ہیں جیز ہو رہی ہیں صحیح ہے نا یہ آگے جا کے جب پر جھاڑے گا اپنے نئے پر لائے گا جیز ہو رہا تو اس کے سارے بچے سارے پر اس کے وہ ہو جائیں گے اور یہ بلکل یہ دیکھ سکتا آپ اس کی دم بھی کیسی ہے صحیح نا یہ لائٹ شاپ کا جو فیلو ہوتا ہے جیسے میل ہے آپ دیکھ سکتے ہو میل کیسا ہے تو بلکل یہ میل کے اوپر ہی جا ہے صحیح نا تو چلے بھی بس میں ان کو اندر ڈال رہتا ہوں پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر میں ان بچوں سے بیڈ لوں گا تو مجھے کہ کیا فائدہ ہے صحیح نا اور کون سا بچہ ہے اس میں سے بہت زیادہ ہیلڈی ہے یعنی ماشاء اللہ سے ہیلڈی تو ماشاء اللہ سے تین ہو ہی ہے صحیح مجھے پکڑنے سے بہت چل گیا ہے چلے میں ان کو مٹکی کو ہینگ کرتا ہوں یعنی لٹکانے کے بعد آپ کو بتاتا ہوں تو یوس میں نے مٹکی میں ان کو ڈال دیا اور ہینگ کر دیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہی والا پیار ہے صحیح فیلو کی مادہ تھی وہی پیار ہے یہ اور اس کے ساتھ ریڈ آئیس کا میلتا صحیح ہے یہ ریڈ آئیس کا میل ہے لگتا فیلو جیسا ہے فیلو کا پائٹ لیکن اوریجنل اس کی جو بلڈ ڈائن ہے وہ ریڈ آئیس کی ہے اس وجہ سے جو ہے اس کے بچے جو ہے وہ دو ریڈ آئیس کے نکلیں اور ایک ہلکی چھاپتا فیلو نکلا ہے جس کو پائٹ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن وہ بھی اوریجنل جو ہے ریڈ آئیس ہی ہی کلائے گا صحیح ہے اس میں فیلو کیسی بلڈ ڈائن ہے اس کے تین بچوں میں جو ہے تینوں بچوں میں فیلو کی ہلکی سی بلڈ ڈائن ہے صحیح ہے اب اس کے بچے تینوں ماشاء اللہ سے بہت زیادہ ہیلڈی تے وہ اس وجہ سے کہ کہ یہ میں روز ان کو ڈیلی گندوں ڈال دیتا ہوں صحیح ہے ڈیلی ان کے لئے بنا رہا ہوں صحیح ہے سب کو ڈال لاؤں اس سے یہ ہے کہ پیٹ بھی ہلتی رہیں گے اور میرے اور جو بچے ہوتے ہیں وہ بھی اکچھے رہتے ہیں یعنی ہیلڈی رہتے ہیں اب جو اس کے بچے ہیں وہ میں بچے جو ہے اس کے بڑے ہی کارے جیسے کہ ماشاء اللہ سے کافی سب کے پار آ گئے اور سب بڑے ہو گئے تو میں ان کو جو ہے کالونی میں شیف کراؤں گا اور پھر اس کی جب بریڈ آئے گی تو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا تو اس کے جو بچے ہیں وہ لازمی جو ہے فیلو بھی ضرور نکالیں گے مجھے پتہ ہے کہ اس کے بچے جو ہے وہ فیلو ضرور نکالیں گے سہیے نا تو جب وہ فیلو نکالیں گے تو تب تک کے لیے آپ ویٹ کریں سہیے نا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں تاکہ آپ لوگ کو ایچی ویڈیوز ملتی رہیں مزیدار تو جیسا کہ کافی بھائیوں نے کہا تھا کہ اس کے بچے دکھاؤ تو میں نے بچے دکھا دیئے دو ریڈ آئیس ہیں اور ایک خلقی چھاپ کا فیلو ہے صحیح ہے اور اس کی فیمل جو تھی نا وہ انڈوں پہ آئی بھی تھی جب میں نے مٹکی کو اُلٹ کیا تو اس نے شاید ایک انڈا دیا ہوا تھا انڈا کیونکہ وہ انڈا بلکت تازہ تھا اور وہ مٹکی کے نیچے آکے ٹوڑ گیا کیونکہ مجھے نہیں پہلتا کہ اس نے انڈے بھی دینا شروع کر دیا تو اب جو اے میں اس کے انڈوں کو شپ کرا دوں گا صحیح ہے جو نہیں ابھی مادی جو انڈوں پہ جاری ہوگی اس کے نیچے اس کے انڈے رکھ دوں گا کیونکہ ابھی تو اس سے میرے کو بچے ہی پلوانے ہیں تو کبھی بھی آپ کے مادی بچے جب سے خود سے کھاتے ہوئے نہیں ہو یعنی یا تو ان کو نیچے ڈال دیں صحیح ہے نا اگر وہ زیادہ بڑے ہو لیکن اس کے بچے زیادہ بڑے نہیں ہیں صحیح ہے نا ابھی ان کو کافی ضرورت ہے یہ خود سے ابھی نہیں کھانا پکڑیں گے تو اس وجہ سے اس کے انڈے میں شفٹ کرا دوں گا سارے تو امیدین ویورس آپ کو آج کے ویڈیو پسند آئی ہوگی میرا گلے میں ہورا ہے درد دار پلیس ویڈیو کو اسی طریقے سے لائک دیئے گا جیسے آپ لوگ دیتے ہیں اور مجھے اچھا لگا کہ آپ لوگ جب لائک دیتے ہیں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے لائک میری ویڈیوز پر آتے ہیں تو مجھے اچھا لگتا ہے کہ آپ لوگ کو پسند آئیے بہت زیادہ پسند آئیے یہ ویڈیو ویڈیو تو میں کوچش کرتا ہوں اس سے ہی کوئی ملتا جھلتا ٹاپک آپ لوگوں کے لئے شیئر کروں آپ کے ساتھ اس کو بھی بنا کے اس ویڈیو جو باتیں ہوتی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں تو ویورس ہم مجھ سے زیادہ بولا نہیں جا رہا ہے تو ملتے ہیں آپ سے نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی